ہیلو ڈیاری سٹوڈینٹ جیسے کی ہم ریاکشن کو کمپلیٹ کرنا پڑ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ دے رکھی ہے ریاکشن جس کو آج ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے یہ آپ کے ریاکٹینٹس ہیں اور یہ آپ کے پروڈکٹس ہیں اور آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پر آپ کا کون سا پروڈکٹس ہوگا تو فرنڈ ویڈیو کو آپ لاش تک دیکھیں بلکل آسانی سے آپ اپنے پروڈکٹس تک پہنچ جائیں گے تو فرنڈ شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور دھیان سمجھئے اس بات کو دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس کتنے کے ہیں پوٹیشیم تین پوٹیشیم اور کتنے سیل ہیں آپ کے پاس تین ہی سیل ہیں اگر میں ان دونوں کو یہاں سے نکالوں تو فرنڈ آپ کے پاس کیا بن جاتا ہے تھیری کے سیل مطلب پوٹیشیم کلورہ آپ کو پرابت ہو گئی تو یہاں پر کیا آنا تھا تھیری آنا تھا اس پرکاری ریاکشن آپ کی کیا بیلنس بھی نہیں ہے اور اس طرح آپ کو بیلنس بھی ہو جائے گی اب یہاں دیکھیں آپ کے پاس کتنے بچتے ہیں یہاں پر OH یہاں پر آپ کے پاس تین OH بنتے ہیں تین OH بچے ہیں اب دیکھیں ان کو اگر جل بنانا ہے تو ہمیں کتنے hidrogen چاہیے ہم کو تین hidrogen چاہیے اب یہ تین hidrogen کہاں سے آنگے یہ بھی تین hidrogen فرنڈ آپ کو اپنی ریاکشن سے پرابت ہوں گے دیکھیں کیسے دیکھیں ایک hidrogen ہیaan سے اور دو hidrogen یہاں سے کلئی تو کتنے hidrogen ہوگئے تھیری hidrogen ہوگئے اگر یہ تینوں ہائیٹروجن ان سے مل جاتے ہیں تو بتائی کیا بنے گا یہاں سے بھی آپ کا ایش ٹو بنے گا اور یہاں سے بھی کیا بنے گا ایش ٹو بنے گا اور یہاں سے بھی کیا بنے گا ایش ٹو اس طرح سے یہاں سے آپ کو 3 ایش ٹو پرابت ہو گئے تو پھر یہاں پر کتنا آنا تھا یہاں پر 3 ایش ٹو ہونا تھا کلیر آپ دیکھیں جو آپ کے پاس اس ریاکٹینٹس میں بچا ہے ان سب کو جوڑ دیجئے اور آپ کو آپ کا پرابت ہو جائے گا اب دیکھیں کیا کیا یہاں سے بچا ہے دیکھیں آر بچا ہے کلیر یہاں سے N بچا ایش ٹو کے روپ میں ایش ٹو گیا یہاں سے سیل KCL کی روپ میں چلا گیا اور یہاں سے ایش بھی ایش ٹو میں چلا گیا یہاں سے بچا کیا سی اور یہ ہی آپ کا کیا ہے یہاں پر مین پروڈکٹ ہے کلیر آپ دیکھیں فرنگ ان کے نیم سمجھ لیجئے تیکھیں آپ کے سا discourse یہ جو رکھا ہے یہ ہے آپ کا پرائیماری پرائیماری ایلیفیٹک ایمین اور یہ ہے آپ کی کلورو فارم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹرائی کلورو میتھین اور یہ ہے آپ کا ایلکوہولی پوٹیشیم ہارڈروکسائیڈ اور اس کے سطحان پر سوڈیم ہارڈروکسائیڈ بھی ہو سکتا ہے اب اس سے جو آپ کا یہاں پر پروڈکٹ پرابت ہوا یہ ہے آپ کا ایلکائل آئیسو سائنائیڈ اور یہ کون ہے پوٹیشیم کلورائیڈ اور یہ کون ہے آپ کے جل کے مولیکیون کلیر تو فرینڈ آئی ہوپ یہ ریاکشن آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب درہا اس ویڈیو کو دھیان سے سمجھئے اور بتائیے کیا یہ ایک نیم ریاکشن ہے جی ہاں یہ ایک نیم ریاکشن جس کا نام ہے کاربیل ایمین ابھی کے لیے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کاربیل ایمین ریاکشن کلیر اور یہ آئیسو سائنائیڈ ٹیشٹ اور آئیسو سائنائیڈ پڑکشن کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اس ریاکشن کے دوارہ کیول پرائیمری ایمین کا ہی ٹیسٹ کیا جاتا ہے جبکہ اس میں سیکنڈری اور ٹرشری ایمین یہ ریاکشن نہیں کرتے تو اس پرکار سے پرائیمری اور سیکنڈری یا ٹرشری ایمین میں اگر آپ کو ڈیفرینڈ کرنا ہے تو اس ریاکشن کا یوز کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گئی ہم ملیں گا آپ کو اس کی نیکسٹ ویڈیو